عبدالل صاحب آپ کی جانی باؤں گی جس طرح سے ساسا فرما رہے ہیں اور واقعی ہم یہ دیکھ رہے ہیں سسٹم میں بلکہ ہماری جو سیاستدان ہیں ذاتی مفاد کوئی ترجیح دیتے ہیں اور عوام کے لیے کیا کیا ہے کوئی بہتر سسٹم جو ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے صحت کے حوالے سے ہاسپتالوں کی بھی جو صورتحالہ وہ ایسی ہی ہے دیکھیں ٹیکس کے اس نظام سے اور بڑھتی ہوئی عبادی کے اس تناسب سے یہاں امریکہ کی حکومت بھی کوئی آ جائے نا تو وہ بھی ہیلتھ کے نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتی دنیا کا کوئی ملک افورڈ نہیں کر سکتا جن ملکوں میں ٹیکس نے لیتی کرا بہت زیادہ ہے وہاں ان کے وہاں میں اس پہ آنے لگاؤں آپ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے تو آپ ہر چیز وہ اپنے کسی ایجنڈے پہ لے جاتے ہیں اور کام کی بات تو اس وقت آپ کی آدھار سے دوسرے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بلا شباخ ہیلتھ کارڈ سانسا آپ مسئلہ کیوں نہیں حال کرتے ہیں دیل صاحب کا ہیلتھ کارڈ ایک ایسا انیشیٹیف تھا بس کیا کریں میں نے کہا نا ظلم تو ضیاق ہیلتھ کارڈ میری ہیلتھ کارڈ جو ہے یہ واقعی ایک ایسا انیشیٹیف تھا جس میں جو ہمارے سرکاری ہسپتال ہیں وہ تمام آبادی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اس پہ جو پرائیویٹ مارا جو انفرسٹرکچر ہے اس پہ بھی ڈیپینڈنس پڑی بلکہ اس میں گروتھ دیکھنے کو ملی دیہاتوں میں ہسپٹلز کھلنے شروع ہو گئے ایک عام آدمی پرائیویٹ اپنا علاج کرانے کے قابل ہو گیا اور یہ سب کچھ جو ہے کوئی بہت بڑے برڈن کے ساتھ کوئی بہت بڑے فائننشل برڈن کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جب اسے ختم کیا گیا تو اس وقت اسے ختم کرتے ہوئے کوئی بتایا نہیں گیا کہ یہ اس معاملے کے ساتھ ہوا کیا ہے یہ اس کا امپیکٹ کتنا تھا اسے ختم کر کے آخر کیا کوئی سیونگ کی جاری ہے وہ سٹیٹ لائف کے ساتھ جو ان کا گورنمنٹ کا معاہدہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ چلیں اگر اس میں کوئی کتاہیاں تھیں بھی کوئی کمیاں تھیں بھی اس کو ایڈریس کیا جا سکتا تھا ٹھیک ہے ایڈریس کیا جا سکتا تھا ایڈریس صاحب ٹھیک ہے بالکل اور مجھے ایڈریس کیا جا سکتا تھا